ہلے دوستوں کلاس ٹویلتھ فیجکس میں آپ کا سوگت ہے آج کل ہم کلاس ٹویلتھ فیجکس کا ٹویلتھ چپٹر کر رہے ہیں جو کی ہے پرمانو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیڈرزن پرمانو کا بوہر موڈل ہائیڈرزن پرمانو کا بوہر موڈل سے تاک پر ہے کہ وہاں موڈل جو کی ایک سائنٹسٹ نیل سبور کے دوارہ دیا گیا تھا اور آپ کو دھیان ہو ہمارے چپٹر کی شروعات ہی ہوئی تھی جے جے ٹامسن کے دوارہ جو اس نے پرمانو موڈل پرستود کیا تھا وہاں سے ہمارے شروعات ہوئی تھی آپ کو دھیان ہو جے جے ٹامسن نے جو موڈل پرستود کیا تھا اس میں ریدر فارڈ نے کچھ کمیاں نکالی تھی اور ان کمیوں کو اپنے موڈل کے دوارہ دور کیا تھا وہاں پر ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا کہ جو ریدر فارڈ کے موڈل میں بھی کچھ کمیاں پائی گئی تھی آپ کو دھیان ہو ریدر فورڈ کی موڈل میں پہلی قومی یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ الیکٹرون نابک کے چاروں طرف سبھی سنبھو ترجاؤں میں پرکرمن کرتے ہیں ارتھارت چکر لگاتے ہیں اور ساتھی اس نے یہ کہا تھا کہ الیکٹرون جب چکر لگاتا ہے سنبھو ترجاؤں میں سبھی سنبھو ترجاؤں میں تو اس پر ایک ابیکندر تورن کام ابیکندر بل کاری کرتا ہے ابیکندر بل کے کارنے ابیکندر تورن اتپنگ ہوتا ہے اور ساتھی مہا پر یہاں دیکھا گیا تھا تو تورنے کے کارے بل کارنے کے کارنے کے کارےitives ودھو چوم کی ترنگے اتپنن کرے گا اور کہ ارتھای ودھو چوم کی ترنگے اتپنے رئی کرتا ہے کہ ایک پرکار سے ارجاؤں ہے جو ترجیہ ہم کہہ سکتے ہیں ترجیہ ہے وہ لگاتار گھڑتی جائے گا انت میں الیکپن نابک پر گر پڑے گا جہاں سے یہ بات نکلتی تھی یعنی پرمانوں کا جو استطح ہونا چاہیے وہ استھائی ہونا چاہیے وہ استھائی نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں پرمانوں کا استھائی ہے پرمانوں ایک پرماننٹ ہے تو جو ریدر فورڈ کے موڈل میں جو کمیاں تھی اسے نیلس بور نے دور کرا اور اسی کو ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں بور موڈل کے انترگرد تو بات یہ آتی کہ نیلس بور نے کس پرکار سے ریدر فورڈ کے موڈل میں کمیوں کو دور کرا نیلس بور نے ایک سانٹیس تھے میکس پلانک اور آپ کو دھیان ہو تو جب ہم نے پرکاش ویدت پربھاو آپ کو پڑھایا تھا تو پرکاش ویدت پربھاو والے چپٹر میں بھی ہم نے دیکھا تھا آئنس ٹی نے میکس پلانک کے کونٹم سدھیانت کو اپنا کر کے پرکاش ویدت پربھاو کی سبھلتہ برو بھی اکھیا کری تھی ٹھیک اسی پرکار یہاں پر نیلس بور نے ریدر فورڈ کے پرمارو موڈل میں میکس پلانک کے کونٹم سدھیانت کو سمامش کر کے اس کو ملا کر کے ریدر فورڈ کے موڈل کی کمیوں کو دور کرا تو کس پرکار سے اس نے دو نئی نئی باتیں کہی تو پہلی بات اس نے کہی ہم نے پہلا تو سب سے کیا کہا ہم نے کہا نیلس بور نے نیلس بوہر نے میکس پلانک کے میکس پلانک کے کونٹم سدھوانت کونٹم سدھانت کا ریدر فورڈ موڈل ریدر فورڈ موڈل میں سماویش کر سماویش کر ریدر فورڈ موڈل کی کمیوں کو دور کرا موڈل کی کمیوں کو دور کیا تو کس پرکار سے کیا پہلے جو ریدر فورڈ نے جو بات کہی تھی کہ الیکٹرون نابک کے چاروں طرف سبھی سمبھو ترجہوں میں پرکرمن کرتا ہے گتی کرتا ہے سب سے پہلے تو نیلس بورڈ نے اسی سدھانت کا کھنڈن کیا نیلس بورڈ کے ایکارڈنگ نیلس بورڈ کے امسوار الیکٹرون نابک کے چاروں طرف سبھی سمبھو ترجہوں میں پرکرمن نہیں کرتا کہ وہاں پر الیکٹرون کا جو کونی سمبھو ہوتا ہے وہ ایسی ککشاؤں کو اس نے نام دیا اس تھائی ککشہ تو پہلے ہی ہم یہاں بات لیکھتے ہیں ہم لیکھتے ہیں الیکٹرون نابک کے چاروں طرف چاروں اور کچھ نشچت نشچت ککشاؤں میں میں ہی پرکرمن کرتا ہے پرکرمن کرتا ہے تتھا ان ککشاؤں کو اس تھائی ککشہ کہتے ہیں اس تھائی ککشائیں کہتے ہیں ان ککشاؤں میں خاص بات کیا ہے ان ککشاؤں میں الیکٹرون کا الیکٹرون کا کونی سمویگ کونی سمویگ ایچ اپون ٹو پائی کا پون گونج ہوتا ہے کیا لیکھیں گے ایچ اپون ٹو پائی کا پون گونج ہوتا ہے پہلی بات تو انہوں نے یہاں گئی دوسری بات انہوں نے یہاں بات کہی کہ ریدر فورڈ کے موڈل میں دوسری کمی یہ تھی کہ جب الیکٹرون نابک کے چاروں طرف سبھی سمو ترجاؤں کی ککشاؤں میں پرکرمن کرتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں بھی جانتے کہ پرمانوں اپنی بھیتر سے اچھ سرجت کرتا ہے کچھ سپکٹرون کو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ترنگ دھیروں کو تو یہاں بات یہاں گئی ہم جانتے ہیں کہاں سے اتپن ہوتا ہے الیکٹرون کی دور اتپن ہو رہا ہے تو بات یہ آتی ہے کہ الیکٹرون نابک کے چاروں طرف پرکرمن کر رہا ہے جس کے کاران یہاں بردہکار پت پر گتی کرے گا تو ایک ابھی کے اندر بل کام کرے گا اور ابھی کے اندر بل کام کرے گا تو الیکٹرون پر کبھی کے اندر تورن بھی کارے کرے گا اور ہم جانتے تھے کہ تورت آویش کے دورہ ویدو چم کی ترنگیں اتپن ہوتی ہیں اور ویدو چم کی ترنگیں کیونکہ ارجہ ہی ہیں اس کا ارث ہے کہ الیکٹرون لگاتار یدی ویدو چم کی ترنگوں کو سرجت کر رہا ہے تو الیکٹرون ارجہ اس سرجت کر رہا ہے اور الیکٹرون یدی نابک کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے ارجہ کو سرجت کرے گا تو اس کی ارجہ میں کمی ہوگی جس کے قرآن ہم نے کہا تھا وہ گھوم کر کے نابک پر گر پڑے گا تو الیکٹرون پرمانوں کے موڈل کو وہاں پر ہم نے مانا تھا پھر وہ تو اس تھائی نہیں رہ پائے گا جبکہ پرمانوں اس تھائی ہے تو اس کو کیسے دور کرا ریدر فورڈ کے موڈل کو نیلز بورڈ نے اس کے انسار الیکٹرون نابک کے چاروں طرف جب چکر لگاتا ہے تو پہلے تو وہ نشت ککشوں میں چکر لگاتے ہیں جس کو ابھی ہم نے سمجھ لیا دوسرا اس نے کہا کہ الیکٹرون جب نابک کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے تو وہاں لگاتار ارجہ اس سرجت نہیں کرتا وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھی ترکیوں سے لگاتار ارجہ کو وکیریت کرتا رہے ایسا نہیں ہے الیکٹرون کیول ارجہ کو تبھی وکیریت کرتا ہے جب پرمانوں کہیں سے کے بھی تب پروٹون اور نیوٹرون اور نابی کے باہر ویبنک اکشوا میں گھومنے والا الیکٹرون یہی تو پورئے پرمانوں پرمانوں کا نرمان کر رہے ہیں تو الیکٹرون کیا کرتا ہے جو پرمانوں ارجہ کو اوششت کرتا ہے وہ ارجہ باسطہ میں الیکٹرون کے دورہ اوششت کر لی جاتی ہے جب الیکٹرون ارجہ کو اوششت کرتا ہے تو اپنے سے اچھ ارجہ اس تھر میں چلے جاتا ہے تو اوشوشن کے دورہ اچھ اوڑ جس تھر میں جا رہا ہے جہاں وہ تھوڑی ہی دیر تک رہتا ہے اور پھر سے اپنی مولک اکشا میں واپس آ جاتا ہے مولک اکشا میں واپس آتے سمیں اپنے بھیتر سے کیا کرتا ہے اوڑ جا کو سرجت کرتا ہے ویکیریت کرتا ہے اور وہی اوڑ جا ہمیں ویکیرن ہمیں پرابت ہوتا ہے تو اس پرکار سے نیلس بور نے جو ریدر فار کی کیونکہ یہ موڈل میں جو کمی تھی اس کو دور کرا دو سیکنڈ اس نے کیا بات کہی کہ الیکٹرون چکرن کرتے سمیں چکرن نہیں کہیں گے پرکرمن کرتے سمیں نابک کے چاروں تھرپ نابک کے چاروں اور پرکرمن کرتے ہوئے اپنے بھیتر سے لگاتار اوڑ جا اتصر جت نہیں کرتا اتصر جت نہیں کرتا اپنے بھیتو جب الیکٹرون کہیں سے اوڑ جا اوڑ شوشت کرتا ہے شوشت کرتا ہے تو وہاں اچھ ککشاؤں میں سنکرمن کر جاتا ہے سنکرمن کر جاتا ہے تتھا اچھ ککشاؤں سے ککشاؤں سے نمککشا نمککشا میں آتے ہوئے اوڑ جا وکیریت کرتا ہے وکیریت کرتا ہے اور یہی جو اوڑ جا وکیریت وہ کرتا ہے اسی کو ہم کیا کرتے ہیں پرابط کرتے ہیں تو اس فرقار سے ہم کیا سکتے ہیں کہ نیلس بورڈ نے لہدار فورڈ کے موڈل میں جو مکھی روپ سے جو دو کمیاں تھی ان دو کمیوں کو میکس پلانک کے قوانٹم سدھانت کو انٹریوز کر کے اس میں سماویش کر کے ان کمیوں کو دور کر اب ہم سمجھتے ہیں کہ نیلس بورڈ نے کون کونسی پریکلپنائیں پرستط کری تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہا ہے نیلس بور کی پریکلپنائیں یعنی کی ہائپوتیسیس آف نیلس بورڈ نیلس بورڈ کی ہائپوتیسیس کیا کیا تو سب سے پہلا تو آپ کو دھیان ہو وہاں پر ریدر فورڈ نے کہا تھا کہ جو الیکٹرون ہے وہ نابک کے چاروں طرف جب چکر لگاتا ہے تو اس پر ایک ابھی کے اندربل کاری کرتا ہے اور ابھی کے اندربل کا سروت کیا ہوتا ہے ابھی کے اندربل کا سروت آپ کو دھیان ہو تو وہ ہوتا ہے نابک اور الیکٹرون کے بیچ میں لگنے والا ویدت آکرشن بل تو اسی چیز کو کس نے پرسط کیا ہم کہتے ہیں نیلز فورڈ کی پہلی کلپنا یہی تھی اس کے انسار ہم نے کہا یہاں ہمارے پاس ایک کوئی پرمانو ہے اور مان لیتے ہیں یہاں پرمانو کا ہم نے کہا ایک نابک ہے ہم نے یہاں ایک پرمانو کا نابک لے لیا آپ جانتے ہیں پرمانو کے نابک میں نیوٹرون اور پروٹون دو کھن ہوتے ہیں یدی ہم کیول ہائیڈروزن پرمانو کی بات کریں تو ہم نے کہا ہائیڈروزن پرمانو میں کیول یہاں پر کیا ہوں گے پروٹون ہوں گے اور پروٹون کے آویش کو ہم پلس ای سے پردشت کرتے ہیں اور یہاں پر کتنے پروٹون ہوں گے یدی ہائیڈروزن کے علاوہ کوئی دوسرا پرمانو بھی ہوتا تو یہاں پر جو پروٹونوں کے سنخیہ ہوگی وہ پرمانو سنخیہ جیڈ کے برابر ہوگی دیکھ پرمانو سنخیہ جیڈ کیا ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی چرچہ کری تھی پچھلے کلاسس میں پرمانو سنخیہ جیڈ سے تات پر ہے کہ کسی پرمانو میں جو الیکٹرونوں کے سنخیہ ہیں الیکٹرونوں کے سنخیہ جتنی ہوتی ہے اتنی نابیق میں پروٹونوں کی سنخیہ ہوتی ہے تو الیکٹرون کے رن آوش کو پروٹون کا دھن آوش کینسل کر دیتا ہے تو پورا 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 پرمانو کیا ہوتا ہے ادا سین ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو پرمانو سنخیہ ہے وہاں پرمانو سنخیہ الیکٹرونوں کی سنخیہ کے برابر ہے یا پروٹونوں کی سنخیہ کے برابر گا اب ہم نے کہا اس نابق کے چاروں طرف کون گھوم رہے ہیں الیکٹرون گھوم رہے ہیں تو ہم نے کہا یہاں کیا ہے ایک الیکٹرون ہے یہ ایک الیکٹرون ہے اور الیکٹرون پر کیسا عویس ہوتا ہے مائنس ای رن آوش ہوتا ہے تو اب ان دونوں کے بیچ میں کتنا بل کارے کرے گا تو نابق تتھا الیکٹرون نابق تتھا الیکٹرون کے بیچ لگنے والا لگنے والا ویدت بل ویدت بل اور ہم جانتے ہیں کولان کا نیم کیا ہوتا ہے لگنے والا بل ہوتا ہے f is equal to 1 upon 4 پائی اپسالن جیرو اور ساتھ میں آپ کو دھیانو q1 q2 بٹے r سکوئر تو q1 کیا ہے ہم نے کہا نابق کا آویش تو نابق میں کیا آویش ہوگا دھان آویش ہوگا اور دھان آویش کتنا ہوگا ایک پرٹون کا آویش ہے e اور پرٹونوں کی سنکھیا کتنی ہوگئی پرمانس انکھیا zero جیڈ کے برابر تو کول آویش کتنا ہوگیا ہم نے کہا zero اے تو یہاں zero 幾 نابق اور ہم کہہ رہے اس پر کون بل لگا رہا ہے اس پر ایک الیکٹرون کے دورہ ایک الیکٹرون اور نابک کی بیچ میں کتنا بر لگ رہا ہے ہم اس کو چرچہ کر رہے ہیں تو الیکٹرون کے آویش کو ہم ایکیول لیں گے اور آویش کیا ہے الیکٹرون کا آویش ای ہے اور یہاں سے لیکن یہاں تک کی جو دوری ہے وہاں ہم کہیں گے ترجہ کے برابر ہے ککشا کی ترجہ اور اسے ہم کس سے پردشت کر رہے ہیں ر سے پردشت کر رہے ہیں تو یعنی کی ایف کی جو ویلیو نکل کی آئی یعنی کی نابک اور الیکٹرون کی بیچ میں لگنے والا بل اتنے کے برابر ہے ساتھ ہی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب الیکٹرون نابک کے چاروں طرف گھومے گا تو کیا ہوگا ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی کے اندر بل کاری کرے گا اور ابھی کے اندر بل کا ستر کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں الیکٹرون پر الیکٹرون پر لگنے والا لگنے والا ابھی کے اندر بل ابھی کے اندر بل ابھی کے اندر بل کا ستر ہے ایف is equal to m v square upon r جہاں m الیکٹرون کا در امان بھی اس کی ککشی چال جس ککشہ میں گھوم رہا اس ککشہ میں کس نابک سے گھوم رہا ہے وہ بھی ہے اور r کیا ہے اس کی یہ کیا ہوگئی ترجہ ہوگی ہم نے کہا تھا ابھی کے اندر بل کوئی نیا بل نہیں ہے ابھی کے اندر بل کا جو شروع ہے وہ کیا ہے ویدت بل ہی ہے تو ارثارت یہاں ابھی کے اندربل ویدت بل کے کیا ہوگا برابر ہوگا تو کیا لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں سمی کرن ایک و دو سے تو لکھتے ہیں سمی کرن ایک و دو سے یہ دونوں کے دونوں مانے ایک دوسرے کے برابر آ جائیں گے یعنی کیا جائے گا m v square upon r برابر ہو جائے گا 1 upon 4 5 epsilon 0 اور ساتھ میں جائے گا z e square upon r z e square upon r تو یہاں ہمارا کیا ہو گیا پہلا ہمارا نیلز بول کی پہلی پریکلپنا اس پرکار سے آ گئی دوسری پریکلپنا نیلز بول نے یہ کہا تھا کہ جو الیکٹرون کسی بھی ککشہ میں گھومتا ہے اس ککشہ میں الیکٹرون کا جو کونی سمید ہوگا وہاں h upon 2 pi کا پونڈ گونج ہوتا ہے تو اسی بات کو ہم لکھ لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں کسی ککشہ میں کسی ککشہ میں پریکرمن کرنے والے کرنے والے الیکٹرون الیکٹرون کا کونی سمید کونی سمید اور آپ جانتے ہیں ریکھے سمیدوں کے اگھون کو کونی سمید کہتے ہیں کونی سمید ال برابر ہوتا تھا r cross p آپ کو دھیان ہو یہ ہوتا تھا l is equal to r cross p یا p cross r اور p برابر کس کے ہوتا ہے m v کے برابر ہوتا ہے ساتھ میں r تو کونی سمید کو ہم m v r سے پرسشت کر سکتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کونی سمید برابر ہوگا m gona v gona r کے برابر ہوگا اور انیل سبور کے انصار کیا ہے چونکہ کونی سمید کونی سمید برابر ہونا چاہیے یہ h upon 2 pi کا پون gona اور پون gona gona کے لئے ہم سنخیہ کیا لے n یہاں پر لے رہے اس کا عرث ہوا کہ کوئن سمید m v r کے برابر تو m v r برابر n gona h upon 2 pi کے برابر ہوگا جہاں جو n ہے ایک پون سنخیہ ہے n کمان 1 2 3 dot d 0 ارث n کیا ہے ایک پون سنخیہ ہے n ایک پون سنخیہ ہے تو m v r برابر n h upon 2 pi کے برابر ہوگا یہ ہمیں بات پتا چل گئی یہاں سے ہم چاہیں تو کچھ اور بات بھی نکال سکتے ہم 2 pi r m m v کو نیچے لائے ہیں 2 pi r n h upon m v m v m v to is n h upon m v v m h upon p kis ka s m v kis 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 m electron m electron kis m m h m 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 دھہر ہے ترنگ دھہر ہے کونسی ترنگ دھہر ہے سے جڑو ہوئی دی براغلی ترنگ دھہر ہے دی براغلی ترنگ دھہر ہے تو اس الیکٹرون سے جڑی ہوئی جو دی براغلی ترنگ دھہر ہے وہ کیا ہے اس ترنگ دھہرے کا اس کی جو ترنگ دھہر ہے وہ لیمڈا کے برابر ہے تو دوسری ہماری جو پسچولیٹ ہے یا پری کلپنا ہے نیل سبور کی وہ اس پرکار سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسی پرکار ہم تیسری پریقلپنا کو سمجھتے ہیں تیسری پریقلپنا ہوتی ہے تیسری جو بات ردر فول نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جب کوئی الیکٹرون کسی ککشہ میں گھومتا ہے تو وہ لگاتار اپنے اندر سے کیا کرتا ہے اوڑجا کو سرجت کرتا ہے جس کے قرآن اس کی اوڑجا میں لگاتار کمی ہوتی رہتی ہے اور انت میں وہ نابک پہ گر جاتا ہے نینس بور نے اس کو بھی اپنی پریقلپنا میں شامل کیا نینس بور کے انسار ہم پرمانو لیتے ہیں ہائیڈرزن پرمانو ہی لے رہے ہیں اور ہائیڈرزن پرمانو میں ہم اس پرکار سے ایک نابک کا نرمان کر رہے ہیں ہم نے کہا یہ تو ہمارا کیا ہو گیا یہ نابک یہ ایک ہم نے لے لیا یہاں پر ایک دوسرا بنا رہے ہیں یہاں پر ہم دو ککشہیں لے رہے ہیں پہلی ککشہ ہم نے یہاں لے لی پہلی ککشہ ہم نے یہاں لی ہے اور دوسری ککشہ ہم نے کہا یہ والی لے لی اس والی ککشہ کی ارجہ جو ہے وہ مان لیتے ای این ون ہے اور اس ککشہ کی ارجہ کیا ہے ای این ٹو ہے الیکٹرون کو کہیں سے ہم نے کہا ارجہ پرابت ہوئی پرمانوں کو کہیں سے ارجہ پرابت ہوئی اور وہی ارجہ کس کو مل گئی الیکٹرون کو مل گئی تو الیکٹرون ہم نے کہا یہاں پر تھا اس الیکٹرون نے کود لگائی اور یہاں سے کہاں پہنچ گیا دوسری ککشہ پر پہنچ گیا یہاں پر پہنچ گیا کود لگا کے جمپ لگا کر کے اور اسی کو ہم کیا کرتے ہیں سنکرمن کہتے ہیں الیکٹرون کا ایک ککش سے دوسری ککشہ میں جانا الیکٹرون کا سنکرمن کہلاتا ہے اور الیکٹرون یہ کیا کر رہا ہے اوشوشن کر رہا ہے اوڑیا کا اوشوشن کر کر کے اچھ ککشہ میں جا رہا ہے اب ہم نے کہتا ہے اس ککشہ میں یہاں جیدہ دیر تک نہیں رہا پاتا تو یہ کیا کرتا ہے اپنے بھیتر کی اترکت اوڑجا کو باہر نکالتا ہے اور دوبارے سے اپنی مول ککشا میں کود لگا لیتا ہے تو الیکٹرون دوسری بار کیا کرتا ہے ہم نے کہا اب کی بار یہ اس ککشا میں تھا اس ککشا میں تھا یہ الیکٹرون اس نے یہاں سے کود لگائی اور اس ککشا میں آ گیا تو اس ککشا کی اوڑجا کیا تھا ای این ٹو اس ککشا کی اوڑجا کیا تھا ای این ون تو اس کے دوارہ جب کود لگائی جائے گی تو کل جو اوڑجا ویکیرن جو نکلے گا یہاں سے جو ہم نے کہا یہاں سے اس پرکار سے یہ ویکیرن نکلا یہ ہمارا ایک فوٹون ہو گیا تو یہ جو ویکیرن کی اوڑ جا ہوگی ڈیلٹا ای یہاں برابر کس کے ہوگی اچھ ککشا کی اوڑ جا کیا ہے ای این ٹو نمن ککشا کی اوڑ جا کیا ہے ای این ون ان دونوں کا انتر اور ہم جانتے ہیں جو اوڑ جا ہوتی ہے ای برابر اچ نیو کے برابر ہوتی ہے پلانک کی تھیوری ہے تو ڈیلٹا ای کس کے برابر ہوگا اچ نیو کے برابر ہوگا اور یہ کس کے برابر ہوگا ای این ٹو مائنس ای این ون تو جو سرجت جو فوٹون ہوگا اس کے آورتی کیا ہوگی نیو برابر ای این ٹو مائنس ای این ون اور بٹے کس کے برابر ہوگا اچ کے برابر ہوگا تو ہم یہاں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فوٹون اچھ سرجت ہوگا یہاں سے اچھ اوڑ جا سے نمنورجہ میں کود لگاتے سمیں جو فوٹون ہی سرجت ہو رہا ہے اس فوٹون کی جو آورتی ہوگی جو فرکونسی ہوگی وہ نیو برابر ای این ٹو مائنس ای این ون بٹے اچ کے برابر ہوگی اب آپ دیکھیں یہ اورجہ ڈیفرنس جتنا زیادہ ہوگا آورتی ہوتنی ادھیک ہوگی اس کا ارث ہے کہ الیکٹرون اس ککشہ سے اچھے ککشہ میں جا سکتا ہے تو جروری نہیں ہے کہ اس کے بعد کیول ایک ہی ککشہ ہو اس کے بیچ میں آنے ککشہیں بھی تو ہو سکتی ہے اس پرکار سے آنے ککشہیں بھی تو ہو سکتی ہے تو جتنی اونچی ککشہ سے الیکٹرون کود لگائے گا اتنی بھی ادھیک ارزہ والے فوٹون کو اچھ سرجت کرے گا اور جتنی کم ارزہ انتر والی ککشہ سے کود لگائے گا اتنی زیادہ کم ارزہ والے فوٹون کو اچھ سرجت کرے گا لیکن فوٹون کی جو کل ارزہ ہوگی وہ ہوتی H نیو کی ہی پونگونج ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں تو کل ملا کر کے ہماری بات یہ آگے کہ اتپن جو آورتی ہوگی فوٹون کی وہ En2-En1 اپن H کے برابر ہوگی تو اس پرکار سے ہم ہائیڈوزن پرمانوں کے جو بوہر موڈل ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں بوہر موڈل کے آدار پر ہم آگے بہت ساری باتوں کی چرچہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے آج ہم نے جو دو باتیں پڑھی ایک ریدر فوڈ کے پرمانوں موڈل میں نیلز بورڈ نے جو کمیاں بتائیں اور ان کمیوں کو ہم نے کہا میکس پلانک کے کونٹم سدھاند کو سماوش کر کے ان ریدر فوڈ کے موڈل پر ان کمیوں کو دور کرا اور اس کے بعد نیلز بورڈ نے اپنی تین پڑی کل پناہ پرستود کری پہلا جس کے انصار لگنے والا جو ابھی کے اندربل کا مان ہوتا ہے وہ نابک اور الیکٹرون کے بیچ لگنے والے ویدود بلکہ برابر ہوتا ہے دوسرا ہم نے کہا کہ جو کسی بھی ککشہ میں پرکرمان کرتے ہیں الیکٹرون کا جو کونی سمویگ ہوتا ہے کونی سمویگ موڈی آر وہاں اچھ اپون ٹو پائی کا پونڈ گونہ جوتا ہے اور واسطہ میں یہ ن کیا چیز ہے دیکھئے ن ہے مکھے کوانٹم سنکھیا جب ہم کہتے ہیں ن برابر ایک دو تین تو یہ کیا چیز ہوئی اس چیز کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور سمجھ سکتے ہیں اسی بات کو ہم کہتے ہیں جو N ہے یہ ہمارا ایک نابک ہے ہم نے کہا یہ ہمارا کیا ہے ایک نابک ہے لکھ بھی لیتے ہیں اس کو یہ ہے اس کو ادھر لکھتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے نابک اب دیکھیں نابک کے چاروں طرف یہ ککشائیں ہیں یہ پہلی ککشہ ہم نے مان لی یہ دوسری ککشہ مان لی یہ پھر تیسری ککشہ یہ چوتھی ککشہ تو اب کیسے سمجھتے ہیں ہم اس کو یہاں تو ہمارا کیا ہے نابک یہاں جو پہلی ککشہ ہے یا اس میں N کمان ایک ہے اس ککشہ میں اس والی ککشہ میں N کمان کیا ہے دو اس ککشہ میں N کمان ہے تین اور اس ککشہ میں N کمان کیا ہے چار ہے تو یہ جو N ہے اسے کہتے ہیں مکھ کوانٹم سنکھیا N کیا ہے اس والی جو ہمارا یہ فارمولہ نکل کے آتا ہے یہ یہ N گونہ H upon P یا MVR برابر N گونہ H upon 2 یہاں N کیا ہے مکھ کوانٹم سنکھیا یہاں کس کو پردشت کرتا ہے مکھ کوانٹم سنکھیا اور اسی کو ہم بہر کوانٹم سنکھیا بھی کیا سکتے ہیں تو نابک کو چھوڑ کر کے جو پہلے ایک اکشہ ہے وہ پہلا N کو پردشت کرتی ہے N برابر 1 دوسرے کے لئے N برابر 2 تسرے کے لئے N برابر 3 چوتھے کے لئے N برابر 4 اسے پرکار انیک اکشہیں ہو سکتی ہیں تو اس پرکار سے ہم بہر کی پریقل پناہوں کو سمجھ سکتے ہیں دوستو آج ہم نے سب سے پہلے Niels Bohr نے Rutherford کے موڈال میں کیا کیا شنشو دین کی Max کی پلانک Max پلانک کی تھیوری کے سمعویش کر کے پہلے اس کو سمجھا ساتھ ہی ہم نے Niels Bohr کی پریقل پناہوں کو بھی سمجھا مجھے لگتا ہے آج ہم نے جو بھی کچھ پڑا آپ کو اچھے سا سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی آپ کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کمنٹ بکس میں جرور لکھے گا تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے گوڈ بائی